اب ہم آپ کو اروند کیجریوال کا ایک ایموشنل سندیش سنوائیں گے بلکل فلمی سندیش ہے جو انہوں نے واپس جیل جانے سے پہلے دیا ہے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ انہیں جیل نہ بھیجا جائے ان کی جو بیل ہے وہ اور ساتھ دن کی بڑھا دی جائے لیکن ایسا ہوا نہیں اور اب انہیں دو جون کو واپس جیل جانا پڑے گا لیکن اس سے پہلے اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ دیش کے لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ تانہ شاہی کے خلاف جیل جا رہے ہیں اور اگر اس بار جیل میں ان کی جان چلی گئی تو لوگ اس کا غم نہ کریں اور یاد رکھیں کہ انہوں نے اس دیش کے لوگتنتر کو بچانے کے لیے اپنی یہ قربانی دی ہے پرسوں میں سرنڈر کروں گا سرنڈر کرنے کے لیے لگ بگ دوپہر تین بجے اپنے گھر سے نکلوں گا ہو سکتا ہے یہ اس بار مجھے اور زیادہ پرتاڑت کریں لیکن میں جھکوں گا نہیں میں نے ہمیشہ آپ کے پریوار کا بیٹا بن کے اپنا فرض نبھایا ہے آج میں اپنے پریوار کے لیے آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں میرے ماتا پتا بہت بجور گئے ہیں میری ماں بہت بیمار رہتی ہیں مجھے جیل میں ان کی بہت چنتہ رہتی ہے میرے پیچھے سے میرے ماتا پتا کا خیال رکھنا ان کے لیے دعا کرنا دیش کو بچانے کے لیے یدی مجھے کچھ ہو جائے یدی میرے پران بھی چلے جائیں تو گم مت کرنا آپ کی پرارتھناوں کی وجہ سے ہی آج میں زندہ ہوں اور آگے بھی آپ کا آشیرواد میری رکھشا کرے گا تو دیکھئے کیجریوال کا ایسا سندیش ہے کہ آپ کی آنکھوں میں شاید آنسو آ جائیں گے یہ سندیش سن کر اس سندیش کے ذریعے کیجریوال شراب گھوٹالے میں اپنی جیل کی سزا کو دیش بھکتی کی بہت سندر اور چمکیلی پیکنگ میں شہادت اور قربانی بتا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور اس کا ایک کارن یہ ہے کہ کل پنجاب میں تیرہ لوگ سبا سیٹو پر ووٹنگ ہونی ہے اور پنجاب میں عام آدمی پارٹی اور کانگریس پارٹی کا گھڑ بندن نہیں ہوا ہے لیکن سرکار عام آدمی پارٹی کی ہے دوسری بات اروند کیجریوال کے اس فلمی بیان سے پتا چلتا ہے کہ اب نیتا اپنے جیل جانے کی سزا کو سہانو بھوتی کا احتیار بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ لوگتنٹر کو بچانے کے لیے جیل جا رہے ہیں یہ ہمارے دیش کے نیتاؤں کا ایک بہت پرانا فارمولا ہے ہمارے دیش میں جو بھی نیتا برشتا چار کے گمبیر آروپوں میں جب پکڑے جاتے ہیں پہلے وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ راجنیتک سازش ہے پھر انہیں سزا ہونے میں آٹھ دس ورش لگی جاتے ہیں جب سزا بھی ہو جاتی ہے جب عدالت بھی انہیں دوشی قرار دے دیتی ہے اور جیل بھیج دیتی ہے تب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی سازش ہے عدالتیں بک چکی ہیں اس دیش کا پورا سسٹم بک چکا ہے اور اس کے بعد وہ اسی جیل کی سزا کو ایک سانو بھوتی کا ہتھیار بناتے ہیں لوگوں کی بیچ سانو بھوتی پیدا کرتے ہیں اور پھر واپس مکہ دھارہ میں لوٹ آتے ہیں ہمارے دیش میں جتنے بھی نیتا جیل میں گئے ہیں برشتا چار کے آروپوں میں کسی کا راجنیتک کریئر کبھی ختم نہیں ہوا بلکہ جیل جانے کے بعد ان کا کریئر اور زیادہ پہلے کے مقابلے بہتر ہو جاتا ہے اور ہمارے دیش کے جو لوگ ہیں وہ اتنے سہنشیل ہیں وہ برشتا چار کے آروپوں کو کوئی آروپ مانتے ہی نہیں وہ برشتا چار کے آروپوں کو بڑا معمولی آروپ مانتے ہیں اور برشتا چار کا وہ برا نہیں مانتے ہیں دیکھیں ہمارے دیش کے جو لوگ ہیں ووٹرز جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں بھلے ہیں وہ برشتا چار کے آروپوں کو لے کر نیتاؤں سے برا نہیں مانتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں گلتی ہو گئی ہوگی اور اگلی بار پھر سے انہیں ووٹ دے دیتے ہیں تو کیجری وال جانتے ہیں کہ ایسے ایموشنل بھاشن دینے کے بعد جنتہ کی سانوگوتی ان کے ساتھ چلی جائے گی اور وہ اگر ہزار بار اس بات کو بولیں گے کہ انہیں فسایا گیا ہے فسایا گیا ہے اور وہ ایک شہید کی طرح جیل میں جا رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن لوگ ان کی بات پر یقین کر ہی لیں گے ابھی ہو سکتا ہے پچیس پرسنٹ لوگ کریں بعد میں پچاس پرسنٹ کر لیں گے